جنوبی پنجاب میں خوصصاختہ مہنگائی اروج پر قیمتیں آسمان سے بات ہی کرنے کی سرکاری ریٹسٹے ردی کی ٹوکری کی نظر ملتان میں لسن ادرک 670 روپے فی کلو بیاز 2800 ٹماٹر 200 روپے فی کلو افتاری میں پھل کھانا دیوانے کا خواب بن گیا ملتان میں لپی جی کی قیمتوں میں ہوش رواہ اضافہ 800 میں فروخت ہونے والا سلنڈر 1500 روپے کا ہو گیا 400 والے سلنڈر کی 800 روپے وصولی کی جانے لگی لپی جی کی بلیک میں فروخت پر گھریلو سارفین سمیت رکشہ ڈرائیورز بھی سرہ پہتے جات لپی جی کی بلیک مارکٹنگ کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ بہاولپور میں ایک ہفتے میں لپی جی تیسری بار مہنگی قیمتوں میں ایک بار پھیر 10 سے 20 روپے فی کلو اضافہ مختلف علاقوں میں قیمت 330 روپے فی کلو تک ہو گئی ڈیلرز اور شہری دونوں ہی سرہ پہتے جات رحیم یار خان میں گھریلو سلنڈر 3450 کمرشل 13000 روپے کا ہو گیا شہریوں کی حفاظت انتظامیہ کی اولین ترجی ملطان میں غیر قانونی سلنڈر ریفلنگ کے خلاف آپیشن 24 گھنٹے میں 28 مقدمہ درج 25 پروری کو گرفتار کرنی گیا بہاولپور کے یوٹلیٹی سٹورز پر آتا نیاب سپلائی رکنے سے سارفین پریشان چینی اور آتا خریدنے کے لیے مزید خریداری کی شرط سارفین کے مطابق دیگر سامان خریدے تو آتا ملنے کے امکانات ہوتے ہیں ڈیلیو خان میں بھی یوٹلیٹی سٹورز کے باہر کے تارے خیر پوٹامے والی کے عوام رمضان بزار سے محروف شہری مہنگی اداموں اشیاء خریدنے پر بجبور بزار سے مہنگی اشیاء نہیں خرید سکتے رمضان بزار لگایا جائے شہریوں کا مطالبہ لودھرہ میں راشن کے حصول کے لیے لمبی کی تارے خواتین کا کہنا ہے راشن دینے والی ٹیمی گھر نہیں پہنچی ادھر نے گبار رمضان پیکش کی ترسیل میں غیر حاضری پر اسسٹنٹ کے مشنف فوت عباس نے پانچ اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسرز کو واسطل کر دیا رمضان بزار میں عام مارکیٹ سے سسلی اشیاء میسر اگریکلچر فیر پرائز شاپ میں سپلائی ڈبل کر دی گئی کمیشنر ملتان مریم خان کا ڈپٹی کمیشنر کے ہمراہ قلعہ کونہ رمضان بزار کا دورہ اشیاء خور و نوش کا میار جائزہ چک کیا کہاں مہنگائی مافیا کے خلاف پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو فال کیا گیا جنوبی پنجاب میں انتظامیہ گناہ فروشوں کے خلاف انیکشن ڈی جی خان میں چودہ روز میں پانچ سو ساٹھ منافع قول گرفتار چھپن لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو روپے جربانہ بہاول نگر میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی سولہ سو تراسی کاروائیاں ستتر دکانداروں کو تین لاکھ دس ہزار روپے جربانہ احمد پر شرکیہ میں بھی گناہ فروشوں کو جربانہ پنجاب میں ائر ایمولنس کے لیے ایک ہیلیکاپٹر اور دو ہوای جہاز خریفنے کا فیصلہ ورکنگ کمیٹری تشکیل دی جائے گی ائر ایمولنس جیت موٹر ویپر لینڈنگ کر سکیں گے پنجاب کی تین ماہ کے بجٹ کے لیے ابتدائی تجابی سیار بیالس سکٹس کے تحت دو سو اسی ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سڑکوں کے لیے اٹھالیس ارب پچھٹر کڑور ایک آنمی لاکھ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر کے لیے پینتیس ارب انتیس کڑور ایک آنمی لاکھ روپے مختص رکھنے کی تجویز جنوبی پنجاب میں نمونیا کے وار جاری ملتان میں چوبیس گھنٹے میں مزید دس بچے شکار چودہ سہتیاب اب تک جاں محق بچوں کی تعداد اٹھامن ہو گئے بہاول پر میں تین نئے مریض ریپورٹ اب تک ریپورٹ ہونے والے بچوں کی تعداد ایک ہزار تین سو تران میں ہو گئی جنوبی پنجاب میں زمن انتخابات کے حوالے سے تیاریاں ہیلیکشن کمیشن کی طرف سے مطالقہ اضلاح میں تقارر و تباہتوں پر پابندی کسی طرح قیاتی منصوبے کا اعلان نہیں کیا جائے گا ایک ایسے اپریل تر پابندی آئیت کی گئی ہے پی پی دو سو انتر مزفرگرڈ میں دوبارہ گنتی کا معاملہ جیتنے والے امیدوار علمدار قریشی نے کمر درد کا میڈیکل پھچوا دیا ریٹارنگ آفیسر کی طرف سے کل آخری تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری ٹرین آپریشن کے لیے بوگیوں کی شدید کلت چودہ سو نوے کے بجائے گیارہ سو پینسٹھ بوگیوں سے کام چلایا جانے لگا تین سو پچیس بوگیوں کے کلت کے ساتھ ٹرین آپریشن جاری پانچ سو پندرہ بوگیاں مرمت کی منتظر پنجاب ڈیکس بک بوٹ کی مبینہ نے اہلی نئی کتب کی چھپائی میں تاخی اپریل کے آخر تک صرف تیس پیسٹ چھپائی کا کام مکمل مکمل سیٹ گرمی کی چھوٹیوں میں ملنے کاؤں کمیشنر بہاول پر نادر جٹھا کی زیر صدادہ ٹرافک مینجمنٹ بارے آلہ ستائی اجلاس شہر کے مسروف شہراہوں پر اوور ہیڈ بریج اور انڈر پاسس کی تعمیر کے لیے تجاوزہ طلب کر لی ٹرافک کنٹرول کرنے اور تمام سیگنلز فال کرنے کے لیے مواصر حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت ایس ایس پی آپریشنز ملتان کے ذریعہ تمام میٹنگ جرائم کی صورتحال پولیس کارکردگی کا جائزہ سائلین کو انصاف کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت سی پیو ملتان سادی کلی کی کھلی کے چہری شہریوں کی مسائل میرک پر حل کرنے کی ایک کم آجاری مطالقہ افسران کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ملتان میں چائل پروٹیکشن بیورو کا ریسکی آپریشن دھیک مانگتے اور کچھرہ چونتے چار بچے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچوں کو چارل پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا حمزان المبارک میں کمیشنر ملتان مریم خان بے سہارہ بچوں کی خوشیوں میں شریف ایس ایس ولج کا دورہ مدرز بے سہارہ اور یتیم بچوں کو کپڑے تحائف پیش کیے بعد ازا کمیشنر ملتان سے سوسائٹی فارس پیشل پرسنز کے وفت کی ملاقات مریم خان نے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی پنجاب حکومت کا کم آمدن والے افراد کو اچھاتھ دینے کمیشن ڈپٹی کمیشنر رحیم یار خان خورم پرویز کا دورہ صادقہ بعد چھ ایکڑ پر مخیط سائٹ کا جائزہ لیا پاٹھے کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے ڈپٹی کمیشنر کو ہاؤسنگ پروجیکٹ بارے بریفنگ دی ڈپٹی کمیشنر نے اس دن پنجاب سرحدی چیک پوسٹ کا اپی طورہ کیا پندرہ مارچ سارفین کے حقوق کا عالمی دن چیئرمن کنزیومر پروٹیکشن ملتان نزوان قدید کہتے ہیں سارفین کمپنیز کے خلاف رجوع کر سکتے ہیں سرکاری اور نجے اداروں کے خلاف درخواست دی جا سکتے ہیں اور ماؤس بی سوٹے حال پیاز اور لسن کی فصل کے لیے بہترین ملتان میں حالیہ بارشوں سے بڑھوتری میں بہتری آئی ہے جڑی بوریوں کا جل تدارو کرنے کی ہدایت موسیقی